حبیب اکرم صاحب میں آپ کے ہزاروں کلپ دکھا سکتا ہوں دوزار اٹھارہ کے انتخابات کے حوالے سے جس پہ آپ اپنے تحفظات ظاہر کرتے رہے کہ آرٹی ایس بند کر کے یہ ریگ الیکشن ہے میں آپ کے کئی پروگراموں میں ساتھ ہوتا رہا ہوں آپ کی یہ سوچ اپروچ اور یہ باتیں آپ کرتے رہے میں نے آرٹی ایس کے حوالے سے میں عرض کر دوں میں اگرہ واضح کر دوں میں واضح کر دوں میں نے آرٹی ایس کی بندش پہ ضرور اعتراض کیا تھا دوہزار اٹھارہ کے الیکشن کے حوالے سے میری رائے بلکل مختلف ہیں میں اس کو ذرا واضح کر دوں جعویل لطیف صاحب سب سے پہلے تو ہم آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ پاکستان طریقہ انصاف پر پابندی کے حوالے سے نون لیگ بڑی شد و مد کے ساتھ سامنے آئی اور اب کچھ ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے نون لیگ اس معاملے پر بیک پوٹ پر جاتی دکھائی دے رہی ہے کیا واقعی ایسا ہے انہیں دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ نہ شد و مد سے فرنٹ فوٹ پہ آئے اور نہ ہی شد و مد سے واپس ہو رہے ہیں بات یہ ہے کہ کسی بھی سیاسی جماعت پہ پبندی کسی صورت ریاست کے حق میں نہیں ہوتی مگر دیکھنے والی بات یہ ہے کہ وہ سیاسی جماعت کا رول اس کا عمل کیا بتا رہا ہے اور دیکھیں کوئی بھی ریاست ہو اس کا قانون کیا کہتا ہے اس کا قانون اگر پاکستان کے مفادات کا سودہ کرنے والے یا آئین قانون توڑنے والے کے لیے اگر تحفظ ہے کہ وہ سیاسی جماعت کا ممبر ہے یا اس کا سربراہ ہے تو اگر وہ قانون اس کو تحفظ دیتا ہے تو ٹھیک ہے اور اگر اس کو قانون تحفظ نہیں دیتا کہ وہ پاکستان کا آئین توڑے پاکستان کا قانون توڑے پاکستان کے مفادات کا سودہ کرے تو پھر اس کے لیے جو قانون اجازت دیتا ہے وہ ہر ایک کے لیے عمل ہونا چاہیے اس پہ کیوں نہیں ہونا چاہیے اچھا یہ بتائیے گا کہ جب قانون کے مطابق ہی معاملات چل رہے ہیں اور ظاہر ہے ہر سیاستدان ہر جمہوریت پسند شخص چاہتا ہے کہ قانون کے مطابق معاملات چلیں تو آپ یہ جو مسلم لیگ نون کی حکومت میں جو موقف اختیار کیا وہ تو بغیر کسی عدالتی فیصلے کے تھا وہ اپنے سیاسی موقف کو ثبوتوں کی صورت میں پیش کر دیا اور کہا کہ اب ہم پابندی لگانے چل پڑے دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ ضرور کیوں پیش آئی کسی سیاسی جماعت کے ممبر نے یہ بات کیوں کی یا کسی حکومتی ممبر نے یہ بات کیوں کی آپ مجھے یہ بتائیں حبیب صاحب کہ کیا کسی سیاسی جماعت کو یہ حق کا حاصل ہے کہ وہ اس ریاست کے مفادات کا سودہ کرے اور میں آج آپ کو یہ دیانتداری سے بات کہنے لگا ہوں کہ دیکھیں پاکستان کے اندر ایک لڑائی چال رہی ہے دو سپر پاور کی اور پاکستان اس میں پسرا ہے پاکستان کا کیا مفاد اس میں نہیں ہے کہ سی پیک پاکستان میں مکمل ہونا چاہیے اور کیا سی پیک پاکستان کے مفادات کو تحفظ نہیں دیتا اور کیا ایک سپر پاور کا دباؤ پاکستان پر نہیں ہے کہ سی پیک مکمل نہیں ہونا چاہیے اور ایک ریاست کی یا ایک سپر پاور جو بنتی نظر آ رہی ہے وہ سوپر پاور پاکستان کے اندر اس کی مداخلت یا اس کے مفادات جو ہیں وہ بڑھتے نہ جائیں اب لڑائی ان کی ہے ہم نے اپنا مفاد دیکھنا ہے کہ کیا میرا مفاد اس میں ہے میرے پاکستان کے رہنے والوں کو روزی روٹی اس سے مل سکے گی نہیں تو آگ کے خیل میں اس لڑائی میں عمران خان صاحب کسی غلط سمت میں ہے یا پی ٹی اے کسی غلط سمت پہ ہے کہ پاکستان کا مفاد جہاں پہ کوم پروپائز ہو رہا ہے کہ پوری پارٹی جس کو کروڑوں لوگوں نے ووٹ دی ہے اس پر پابندی لگا دی جائے دیکھیں حبیب صاحب فیصلہ آپ کر لیں یا عدالت کر لیں میں تو جو ایک انیلسیز ہے وہ آپ کو دے سکتا ہوں میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کو لایا ہی دوزار اٹھارہ میں جو گیا تھا اور آپ کو یاد ہونا چاہیے دوزار چودہ میں دھرنے کس نے دلوائے تھے اور کس مقصد کے لیے تھے اور پھر آپ کو یاد ہوگا چین کا پریزیڈنٹ اس وقت آ رہا تھا پھر آپ کو یاد ہوگا کہ وہ انویسمنٹ یہاں کرنے کا اعلان کر رہا تھا اور دھرنہ پھر کس نے وہاں دیا اور کس کے کہنے پہ دیا اچھا پھر اس کے بعد دوزار اٹھارہ آیا دوزار اٹھارہ میں فیصلے کس نے وہ الگ چیز ہے کہ یہاں فیصلہ دینے والے فیصلہ دلوانے والے اپنے ان کے مفادات تھے اپنی ان کی ترجیحات تھی اپنی ان کی ایکسٹینشن کے معاملات تھے اپنی ضروریات تھی ان کی مگر یہ بھی ان کے علم میں تھا کہ ایک سوپر پاور پاکستان کے اندر اس وقت پاکستان کو عدم استحقام کیوں دینا چاہتی ہے یا کیوں یہ حکومت ختم کرنا چاہتی ہے وہ پیچھے سے دباؤڈ آ رہے تھے اور ہم اپنی ضروریات کے تحت استعمال ہو رہے تھے پھر آ جائیں جاوید لطیب صاحب اٹھارہ میں لائیا گیا تو چاویس میں بھی تو لائیا ہی گیا ہے نا ازمہ ایک سیکنڈ ازمہ ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ میں وہی بات کرنے لگا ہوں جو حبیب صاحب نے سوال اٹھایا ہے میں یہ کہنے لگا ہوں کہ دوزار اٹھارہ میں پھر لائیا گیا اور لانے کے بعد اس شخص نے چار سال کیا سی پیک پہ کام ہونے دیا نہیں ہونے دیا بند کروا دیا اور پھر ایک وقت ایسا آیا جب سی پیک پہ ہلکی آنچ پہ سست روی سے کام کرنے کی اجازت دی گئی اب ہوا یہ کہ جب کام کرنے کی پھر سے سی پیک پہ ان چار سالوں میں اجازت ملی تو سوپر پاور نراز ہو کے نیوٹر ہوئی اور یہاں کے لوگ بھی نیوٹر ہو گئے اور جب انہوں نے نیوٹر ہوئے تو مصوف کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک کامیاب ہوگی اور تحریک کامیاب ہونے پر اس نے میر جعفر میر صادق ان کو کہا جن کو کہا وہ خدا جانے اس کے سارے منصوبہ میں وہ کس حد تک انوال تھے کس حد تک ان کا ایگریمنٹ تھا یہ تو وہ بتا سکتے ہیں مگر میر جعفر میر صادق وہ ان کو اسی لیے کہتا رہا کہ آپ بھی سارے میرے ساتھ شامل تھے آج مجھے اکیلا چھوڑ دیا اور آج جب اس نے دوبارہ لابنگ کی وہ لابنگ فرم ہائر کی اس نے قرارداد کانگریس سے منظور کروائی تو اس میں یہ کہا گیا ہے یقین دانی کروائی گئی ہے کہ اگر مجھے دوبارہ لائے جائے تو میں سی پیک فیز ٹو پہ کام نہیں ہونے دوں گا اچھا یہ مجھے بتائیں یہ بتائیں پاکستان کی اسمبلی میں بھی اتنے اراکین ہیں کیا پاکستان کی اسمبلی میں لابنگ کر کے تقریباً متفقہ طور پر کوئی قرارداد منظور کروائی جا سکتی ہے دیکھیں جب تک آپ بدقسمتی یہ ہے کہ ہم اپنے مفادات کم دیکھتے ہیں دوسروں کے مفادات کا تحفظ زیادہ کرتے ہیں یہ بدقسمتی ہے وجہ کہ ہم لے کے کھاتے ہیں کسی سے جب لے کے کھانے والی قوم یا لے کے کھانے والی ریاست ہو اور اس کی لیڈرشپ سے لے کے نیچے تک سارے کے سارے مفادات دیکھیں پہلے اپنا اور اس کے بعد پاکستان کا جو پچھتر سالوں میں ہوتا ہے جس کی وجہ سے یہاں تک ہم پہنچ گئے ہیں تو پھر یہی کچھ ہوتا ہے پھر ریاست جس کی آپ ذکر کریں جس اسمبلی کا وہاں سے کنسینسز نہیں ہوتا کنسینسز ان ممالک میں ہی ہوتا ہے کہ حکومتیں بدلنے سے اس ریاست کے مفادات جاوید لطیز صاحب یہاں نہیں کرتے آپ کہہ رہے ہیں کہ لوبی پی ٹی آئی کی اتنی تگڑی ہے کہ پوری کی پوری جو ہاؤس آف رپیزنٹیٹیو ہے وہ ایک طرف چلا گیا مطلب کیا ہمیں اپنی اداعوں پہ کچھ غور نہیں کرنا چاہیے میاں جاوید لطیز صاحب ہمیں حبیب حبیب اکرم صاحب کیا ہمیں اپنی اداعوں پہ غور کرتے کرتے اس حقیقت کو نہیں جاننا چاہیے کہ یہاں سائفر لہرا کہ ہم نے کتنی گالیاں ان کو دی کتنی الزامات لگائے پھر بھی کیا ان کی کانگرس کے سارے کے سارے میمبر جو تھے اپنی ریاست کے مفادات کے خلاف قراردات پاس کر رہے تھے اس بندے کے لیے پاس کر رہے تھے جنہوں نے اس ریاست کو الزام دیا اس ریاست کو گالیاں دی اور اسی کے حق میں قراردات پاس ہو رہی تھی وجہ یہ تھی کہ اس وقت بھی مل کے یہ سارا کچھ کیا گیا تھا اور آج بھی ان کے مفادات کا تحفظ کرنے کے لیے لطیف صاحب ایک بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تحریک انصاف مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے مقابلے میں کل کی جماعت ہے خان صاحب آج اتنے پاپولر ہو گئے آج اتنی بڑی طاقت بن گئے کہ بینل اقوامی دنیا سے ان کے لیے آوازیں اٹھ رہی ہیں پھر یو این ورکنگ گروپ کی ریپورٹ آ جاتی ہے کانگرس کی قرارداد آ جاتی ہے اب یہ خبر بھی آ رہے ہیں کہ یوکے کی پارلیمنٹ میں بھی ڈسکشن ہوگی پاکستان کے الیکشن پر اور بھی ممالک میں ہمارے الیکشن کے حوالے سے سوالات اٹھائے جا رہے ہیں کیا اتنی طاقتور کیسے ہو گئے مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی طاقت کہاں گئی عزمہ عزمہ مجھے یہ آپ صرف بتا دیں کیا پاکستان کے اندر ہماری حکومتیں ختم نہیں ہوتی رہیں کی نہیں جاتی رہیں تو وہ تو تحریک انصاف کی بھی ہوئی نا اور کیا اس وقت کو قرارداد اس وقت کو اسٹیٹ میری ایک سیکنڈ نا ایک سیکنڈ میری بات سن لیں پہلے مجھے یہ بتائیں ففٹی ایٹ ٹو جو کلاوز تھی اس کے تحت پیپلز پارٹی کی اور مسلم لیگ نون کی حکومت ختم ہوئی مارشاللہ لگے نائنٹی نائن میں بھی مارشاللہ لگا کسی نے قرارداد منظور کی اس طرح کیا ان کو انسانی حقوق یا جمہوریت یاد نہیں آئی اور جو عمران خان کی حکومت ختم ہوئی جس کا آپ ذکر کر رہی ہیں تو کیا عدم اعتماد کے ذریعے نہیں ختم ہوئی اور عدم اعتماد جو ایک آئینی طریقہ کار ہے اس کے تحت ختم ہونے کے لیے والی حکومت کے لیے تو زمین اسمان ایک ہو رہا ہے اور جو غیر آئینی طریقے سے حکومتیں ختم ہوئی ان کے لیے کوئی انسانی حقوق یا جمہوریت یاد کسی کو نہیں آئی ہے الیکشن بھی جڑا ہوا مسئلہ ہے کہ ان کے نکلنے پہ کسی نے نہیں کچھ کہا تھا اب جو پاکستان کا الیکشن ہے اس پہ سوال رکھ جائیں حبیب اکرم صاحب میں آپ کے ہزاروں کلپ دکھا سکتا ہوں دوزار اٹھارہ کے انتخابات کے حوالے سے جس پہ آپ اپنے تحفظات ظاہر کرتے رہے کہ آٹی ایس بند کر کے یہ ریگ الیکشن ہے میں آپ کے کئی پروگراموں میں ساتھ ہوتا رہا ہوں آپ کی یہ سوچ اپروچ اور یہ باتیں آپ کرتے ہیں اچھا میں نے آٹی ایس کے حوالے سے میں آرز کر دوں میں اگرہ واضح کر دوں میں واضح کر دوں میں نے آٹی ایس کی بندش پہ ضرور اعتراض کیا تھا دو ہزار اٹھارہ کے الیکشن کے حوالے سے میری رائے بالکل مختلف ہے میں اس کو ذرا واضح کر دوں یہ بتائیں آپ بتا دیں کہ دوزار اٹھارہ کے انتخابات ریگ نہیں تھے میں اس میں ریگنگ کا ایلیمنٹ اس طرح نہیں سمجھتا جس طرح پاکستان مسلمی گنون سمجھتی ہے میں اس لیے بات چونکہ اس طرف ہو نہیں رہی میں اس لیے آگے بڑھاتے تھا اچھا آپ نہیں نہیں ایک سکتا نہیں نہیں دوہزار اٹھارہ کے انتخابات اور دوہزار چوبیس کے انتخابات میں کوئی فرق نہیں ہے نہیں دوہزار چوبیس کے باقاعدہ ریگڈ ہیں اور جس اسمبلی میں جعوید لطیف صاحب آپ بیٹھے ہوئے تھے اپریل دوہزار بائیس کے بعد اس اسمبلی کے پاس اور اس حکومت کے پاس پورا اختیار تھا کہ دوزار اٹھارہ کا الیکشن کھولتی کیونکہ اس اسمبلی میں بیٹھتے ہی آپ سب لوگوں نے اعتراضات یہ کیے تھے کہ یہ الیکشن ریگڈ ہے آپ نے وہ الیکشن ریگڈ اختیار ہونے کے باوجود اس الیکشن کو نہیں کھولا اچھا ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ آپ نے یاد ہوگا سنا ہوگا کہ دوزار تیرہ کے انتہابات کے حوالے سے یہ کہا جاتا تھا کہ یہ ریگڈ ہیں الیکشن یہ بالکل پی ٹی اے کا موقف تھا اور اس وقت میں کہتا تھا کہ الیکشن درست ہے اچھا ایک سیکنڈ پھر ہم نے اس پہ جوڈیشر کمیشن بنایا نا اور دوزار اٹھارہ میں جب پی ٹی اے کی حکومت بنوائی گئی تو ہم نے کہا کہ یہ الیکشن ریگ ہیں تو کیا اس پہ کوئی کمیشن بنا جاویل لطیف صاحب آپ کے حکومت آپ کے پاس آگئی تھی آپ سب کچھ کر سکتے تھے آپ حکومت میں منسٹر تھے آپ آپ اٹھارہ ایک سیکنڈ آپ جو اٹھارہ ماہ کی حکومت ہے اس میں نو ماہ تو نکال دیں جو جنرل فیض اور جنرل باجوا صاحب کے تھے وہ تو آپ کی اور اس کے بعد جو سہولتکاری ہوتی رہی آپ دیکھیں کہ اس کے بعد جو سہولتکاری آج تک میسر ہے ان کو وہ سہولتکاری اس سے پہلے کبھی کسی جماعت کو رہی ہے